اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین حضرات کچھ وہابی ایسے ہیں جو کہ فالتو اور پیچیدہ مسئلے بیان کر کے عوام کو غلط تہمیم ڈالتے ہیں لیکن انہی کے کچھ فنی مسائل بھی موجود ہیں جو کہ سن کے آپ کو ہسی آئے گی اور آپ یہ دیکھیں گے کہ دین میں کس طریقے سے آسانی پیدا کرنی کی کوشش کی گئی ہے جبکہ ایسی آسانی ہو ہی نہیں سکتی ہے قربانی کے حکام کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی گئی ہے جو قربانی واجب ہوتی ہے اس کو بھی ایک مستحب کی کٹیگری میں ڈال کے بھی ان کو چین نہیں ملا تو انہوں نے اپنے نئے نئے مسئلے گڑے اور اس سے بھی نیچے ڈاؤن گریڈ کرنے کی کوشش وہابیوں نے کری ابن قیم اپنی کتاب زاد المعاد میں اور قربانی کے حکام کتاب مقتار احمد نے وہابی سلفی نام نیاند اہل حدیث نے لکھا کہ ایک بکری مالک اور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتی ہے اگرچہ گھر والوں کی تعدہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو تو آپ کے سمجھ میں آیا کہ ایک گھر کے لیے ایک بکری کافی ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ کے خاندان میں آپ کے گھر کے اندر جو جو جوائنٹ فیملیز ہیں اگر سو ہوں دو سو لوگوں تین سو لوگ بھی کیوں نہ ہوں اگر آپ ایک بکری کی قربانی کر دیتے ہیں تو یہ تین سو لوگوں کی قربانی کے برابر ہوگی اور ان تین سو لوگوں کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ذرا آپ یہ سوچئے کہ جہاں قربانی واجب تھی پہلے اس کو انہوں نے ڈاؤن گریڈ کیا اور اس کو لے کے اس پہ آئے کہ مستحب ہے اور جب مستحب سے بھی ان کا چین نہیں ہوا ان کو چین اور سکون نہیں ملا تو انہوں نے یہ نیا مسئلہ گڑا کہ پورے گھر کے لیے یعنی کہ آپ کوئی بھی نہ کرے صرف ایک جو بکری ہے اس کو زبا کرتا اور پورے گھر کے لیے وہ کافی ہو گئی ہے اسی طریقے سے اور بھی ان کے مسائل ہیں جو ہم آگے آنے والی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے اسی طریقے سے گیر مکلس شمشل حق عظیمہ بادی کا بھی یہ کول قربانی کے احکام میں موجود ہے یہ کہ حج کے سوا قربانی میں ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے اگرچہ گھر والوں کی تعداد زیادہ ہی کیوں نہ ہو اور سنیے اب اسی طریقے سے گیر مکلس صدیق حسن خان بوپالی جو ہیں وہ بھی اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 341 پہ کیا لکھتے ہیں کہ ایک ہی بکری کی قربانی بہت سے گھر والوں کی طرف سے کفایت کرتی ہے اگرچہ سو آدمی ہی ایک مکان میں کیوں نہ ہو اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ ایک گھر میں چھ سات آدمی کا اب رواج ہے اب سو آدمی نہیں ہو اگر تک یہاں تو انہوں نے خود ڈسکیشن کر کے یہ بتا دیا کہ گھر میں سو ہی آدمی کیوں نہ ہو آپ ایک قربانی کر دیجئے آپ کا کام قدم ایک جنگہ یہ کہتے ہیں واجب ہے ایک جنگہ یہ کہتے ہیں مستحب ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک کر دو سب کے لئے کافی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہابیوں کا اچھلنا کودنا کیسے جاری رہتا ہے مسائل میں ان کی جو مرضی آتی ہے وہ یہ کرتے ہیں مسلمانوں کے دلوں سے فرض حضور علیہ السلام کی محبت اس کے ایمان سے محبت کو ختم کرنے کے لئے ضروری تھا کہ یہودی ایسے لوگوں کو تیار کریں جو حضور علیہ السلام کی عظمت کو مسلمانوں کی دلوں سے گھٹائے ان کے احکامات کو ان کے دلوں سے گھٹائے ان کے بیچ لڑائیاں پیدا کریں تو ان کو سب سے اچھا جو طریقہ ملا وہ وہابیوں کو پیدا کرنا تھا بہت سی کتابیں ایسی ہیں جس کے اندر کلیر یہ موجود ہے کہ وہابیوں کو تیار یہودیوں نے کیا اور یہودیوں نے ہی اس طریقے کے کام جو ہیں اجاد کر کر کے وہابیوں کے ہاتھ میں دیئے اور پھر اس کے بعد وہابیوں نے جو ہنگامہ برگ پہ گرا ہے اہل سنت و جماعت میں وہ دنیا دیکھتی ہے انہوں نے عظمت رسول کم کرنے کے لئے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاکیاں کری اس نے احکام قرآن احکام نماز یہاں تک کے فرض واجب تک کو نہیں چھوڑا انہوں نے اس کو بھی ڈاؤن گریڈ کر کے مصطحب کی کیٹیگری میں ڈالا اور جو چیزیں مصطحب تھی انہوں نے فرض کی کیٹیگری میں ڈالا ایسے کرتے کرتے انہوں نے لوگوں کو آپس میں لڑایا خود کتابوں میں موجود ہے اسماعیل دیہلوی کی خود کتاب میں موجود ہے کہ ہاں لوگ لڑ دھڑکیں مر کے چھپ ہو جائیں گے کچھ ٹائم تک ہی ایسا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہابی جو تحریک ہے یہ کتنا بڑا فتنہ جو ہے حضور علیہ السلام کی امت میں برپا کر رہی ہے ان لوگوں سے بچنا ضروری ہے کیونکہ ان کے یہاں کوئی بھی مسئلہ مسائل سیریسلی نہیں لیے جاتے وہاں صرف حسین مزاق تھٹوں میں ہی وہ جو مسائل ہوتے ہیں ختم کر دیے جاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ